دوستو کسی بھی دیش کا بھوشش اس ہاتھ میں ہوتا ہے جس میں اس کی باگ ڈور ہوتی ہے اسی کے فیصلے سے دیش کی تقدیر تیہوتی ہے اس کے فیصلے صحیح ہوئے تو دیش انتی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور وہیں فیصلے اگر حلط ثابت ہوتے ہیں تو دیش رساتل میں چلا جاتا ہے دیش اتنے فیصلے لینے والا ویکتی ہے کوئی اور نہیں دیش کا پردھان منتری ہوگا بات اگر بھارت کی کرے تو آزادی کے بعد سے دیش کو اب تک پندرہ پردھان منتری ملے اس میں سب نے اپنے اپنے حساب سے دیش کی ترقی گراؤں میں اہم فیصلے لیا ان میں سے کچھ پردھان منتری ایسے ہوئے جنہوں نے راشتری اسطر پر اپنا ٹنکہ بھی بجوائے بھارت کو کچھ ایسے پردھان منتری بھی ملے جن کی چرچائیں تو تقریباً نا کے برابر ہوئے لیکن ان کے کچھ فیصلوں سے دیش کی دشا اور دشا میں کافی بدلاؤں آیا آئیے جانتے ہیں بھارت کے ان پردھان منتریوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھولا دیا تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ انترک ضرور بنے رہیے گا لال بہادر شاستری آج بھی کسی سے پوچھا جائے کہ دو اکٹوبر کو بھارت کے کس مانستی کا جن دن ہے تب یہی جواب ملتا ہے بابو کا دیش کی کئی لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ اس دن دیش کے دوسرے پردھان منتری دیوانگت لال بہادر شاستری کا بھی جن دن لال بہادر شاستری نے جون 1964 سے لے کر جنوری 1966 تک دیش کو پردھان منتری کا روپ میں سیوا دیا لال بہادر شاستری جی کے کارے کال کے دوران بھارت نے پرمانو بم بنانی کی دشا میں کام کیا 1970 میں آپریشن فلر حریت گرانتی اور تاشکند سمجھوتے پر حشتاکشر سائے انتر راشتری سمبند بنائے رکھنے جیسی بڑی اپلپ دیاں حاصل کی مرار جی دیش آئی پہلے بھارتی پردھان منتری جو کانگریس پارٹی سے نہیں تھے مرار جی دیش آئی پردھان منتری کا پت سمحالنے والے سب سے عمر دراز وقتی رہے جنہوں نے 81 ورش کی عمر میں اپنا پہلا پی ایم پت سمحالا حالانکہ ان کا یہ کارے کال دو ورشوں کا ہی تھا جب مرار جی دیش آئی پردھان منتری بنے تو انہوں نے شراب پر پابندی کے علاوہ کئی سارے قدم اٹھائے لیکن انہوں نے اس دوران کچھ بڑے ستھار کی مرار جی دیش آئی نے اپنے کارے کرم کے دوران پرشتہ چار پر لگام کسنے کے لیے ایک ہزار، پانچ ہزار اور دس ہزار کے نوٹوں کو بین کر دیا تھا اسی کے ساتھ انہوں نے اس دوران شانتی سکریتہ کا سمرتھن کیا اور پاکستان کے ساتھ شانتی وارتہ شروع کی تھے مرار جی دیش آئی ایک ماتر ایسے ویکتی ہیں جنہیں بھارت کی سروچ سمبان بھارت رد یا پاکستان کے سروچ سمبان نشان پاکستان سے نوازا گیا گلزاری لال نندہ یہ بڑی بات ہے کہ کسی کو دیش کا پردھان منتری بننے کا گورو دو بار پرابت ہوا ہو گلزاری لال نندہ کو یہ گورو حاصل گوا تھا لیکن دونوں بار وہ دیش کے کارے واحق پردھان منتری بنے رہے پہلی بار سال 1964 میں وہ کارے واحق پردھان منتری تب بنے جب دیش کے پہلے پردھان منتری جوہر لال نہیرو کی مرتی ہوئی تھی اور پھر لال بہادر شاستری کی مرتیوں کے بعد وہ ایک بار پھر سے دیش کے کارے واحق پردھان منتری بنے زائرے دونوں بار ان کا کارے کال کم سمیہ کے لیے رہا لیکن کم کارے کال کے دوران بھی وہ کبھی چپ نہیں بیٹھے 1962 کے بھارت چین ید اور 1965 کے بھارت پاکستان ید کے ٹھیک بار راجینی تک اصتھرتا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت ہی مہتپون سمیہ کے دران پھردھان منتری کے روپ میں کارے کیا اور اپنے کارے کال کے دران وہ دیش میں لیور ریفارمز کانون لے کر آئے حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے 1921 کا آسہیوگ آندولن 1932 میں ستھیاگرے آندولن اور 1942 میں آسہیوگ آندولن سے لے کر 1950, 1952 اور 1960 میں یوجنا آیوکیوں پادھکش کی روپ میں دیش کو اپنا اہم یوگدان دیا چودری چرن سنگھ سادھانڈ ویش ووشا تیز ویکتت کسانوں کے مسیحہ تیونگت چودری چرن سنگھ بھارت کے پانچوے پردھان منتری تھے چودری چرن سنگھ کا پردھان منتری کے روپ میں کارے کال مہ ساڑھے پانچ مہینے کا رہا جولائی 1979 سے جنوری 1980 تک وہ پردھان منتری پت پر رہے چودری چرن سنگھ کو کسانوں کا نیتا کہے جانے کے پیچھے بہت بڑی وجہ رہی انہوں نے کسانوں کے حد میں زمیدار ان مولن ویدھیک تیار کیا یہ وہی ویدھیک تھا جس کے آدھار پر 1952 میں یوپی میں زمیداری پرتھا کو ختم کر دیا گیا کسانوں کے حد میں انہوں نے 1954 میں یوپی میں بھومی سنرکشن قانون کو پارت کر آیا اس کے علاوہ انہوں نے لیک پال پتھ کو بھی سرجت کیا پھر کیندر سرکار میں ایک برہ منتری بننے کے بعد انہوں نے منڈل اور علپ سنکھیا کا یوگ کی بھی ستھاپنا کی ایک ایسا شبت جسے کوئی بھی راجنیدک دل اپنا ہتھیار بنانے سے نہیں چھوکتا نیتا چاہے سوڑ ہو یا دوسرے کسی ورڈ آرکشن کے نام پر وہ جنتا کو لباتا ہی ہے آج چناؤی ہتھیار بن چکے آرکشن کو دیش میں لاغو کرنے والے پور پردھان منتری بی پی سینگی تھے جنہوں نے اپنے اس کام سے دیش کی تصویری بدل دی منڈل کمیشن کے ذریعے آرکشن لاغو کرنے والے پور پردھان منتری بی پی سینگی سوڑنوں کے لیے خلنایک بن گئے وہیں او بی سی ورگ انہیں نایک ماننے لگا وشونات پرطاپ سینگی دیش کے آٹھوے پردھان منتری بن گئے دسمبر 1989 سے نومبر 1990 تر بھارت کے پی ایم رہی بی پی سینگی کو بھارتیہ نیای کے تحاس کا ٹراجڈی گنگ کا جاتا ہے کیونکہ چائے راج نیتی ہو یا پھر پردھان منتری توقات انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس سے نہ کیول ان کی اپنی سرکار بلکہ دیش میں اتھل پتل مچ گئی تھی اس دوران وی پی سینگی نے بھارت کے ساتھ سیما یا دشروع کرنے کے پاکستان کے پریاس پر روک لگانے کے ساتھ ساتھ بنجاب میں اگروباد پر لگام لگائی تھی چندر شیخ سفید داڑھی اور تیجزوی چہرے والی شخصیت کے مضبوط فیصلے نے سال 1991 میں بھارت کو کنگال ہونے سے بچا لیا یہ وہی سمیہ تھا جب آنے والے کئی دشکوں کا بھوشیہ ان کے فیصلے پٹکا تھا دیش کے نووے پردھان منتری چندر شیخر کا کاریکال نومبر 1990 سے جور 1991 تک رہا اپنے ساتھ مہینے کے اس کاریکال میں چندر شیخر نے دیش کو ایک بڑے سنگٹ سے اپھارنے کی کوشش کی اپنے چھوٹے سے کاریکال میں چندر شیخر نے کنوکھی یوجنا بنائے وہ نے یوجنا آئے ہو کے ذریعے رچنا واہینی کی گھٹھن کا پرستاؤ رکھا تھا دراصل سال 1991 میں ہمارا دیش بھارت تھا آرچھیک روپ سے پوری طرح پرباد ہو چکا تھا سال 1991 میں بھارت کنگال ہونے کے کگار پر کھڑا تھا دیش کو اس بھاری بپتی سے بچانے والے اس سمیہ کے پردھان منتری چندر شیخر تھے ان کی سوچ ہمیشہ سے آتمنڈ خرطہ اپنانے والی رہی تھی وہ بیدیشی کرز لینے کے خلاف تھے لیکن سرکار کرنے کے بعد وہ اس پت پر زیادہ سمیہ نہیں رہ پائے پی وی نرسیمہ راؤ فادر آف انڈین اکانومکس لوگ اسی نام سے جانتے ہیں پی وی نرسیمہ راؤ جس سال 1991 میں بھارت کے نووے پردھان منتری رہے اور 1996 تک انہوں نے اپنے سکار اکال میں بھارت کے ویکاس اور گلوبلائزیشن میں ایک مہتو پونڈ بھومی کاری پائے ان کے نیترات میں بھارت نے اپنے آرثک موڈل میں بدلاؤ کا نوو کیا چندر شیکھر کے بعد پی وی نرسیمہ راؤ نے پی ایم پت پر رہ کر 1991 میں بھارت کے آرثک سنکٹ کے کرائیسس کو مینج کیا اپنے اس کاریکال میں انہوں نے لائسنس راجسماپت کیا بھارت کے پرمانو کاریکرم کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ انہیں نویش کرنے کے لیے بھارت کے ایکوٹی بازاروں کو بھی کھولا HD دیوگوڑا ریس کورس سے دوڑا گھوڑا دیوگوڑا دیوگوڑا یہ جملہ اس وقت فیمس ہوا جب سال 1996 میں ناٹ کیے ڈھنگ سے HD دیوگوڑا کو دیش کا کیارما پردھان منتری بنایا تھا پہلے کرناٹک کے مکھی منتری پھر دیش کے پردھان منتری دیوگوڑا جون 1996 سے اپریل 1997 تک پردھان منتری رہے دیوگوڑا کو سب سے مضبوط اور سب سے کمزور پردھان منتری پہ کہا گیا کیونکہ جہاں ایک طرف وہ محض اکتالیس سیٹوں کے دم پر پی ایم بنے دوسری طرف لالو پرساد یادب کچھ چارہ گھوٹالے سے نجات نہیں دلوا پائے کسانوں کے نظر میں دیوگوڑا کے چھوے کافی شاندار تھی کسانوں کی سمسیاؤں کو ختم کرنے میں انہوں نے اہم بھومے کا نبائی اور کسانوں کے حط میں ان کی آواز ہمیشہ سنسط میں سنائی دیتی تھے کبل کسان ہی نہیں مدیم اور نچلے تبکے کے لوگوں کا بھی ایچ ڈی دیوگوڑا کافی خیال رکھتے تھے اپنے انوہب کے بل پر انہوں نے اپنے راجی کی سمسیاؤں کا نبٹارہ کیا ان کی راجنی تک سوزبوچ کی چلک ایک بار پھر تب دکھی جب انہوں نے حبلی کے عیدگاہ میدان کے بدھے کو سلجھایا جو کئی دشکوں سے چلا آرہا تھا اندر کمار گوجرال رولز کے پرتی سٹینڈ لینے میں دیوانگت پورو پردھان منطری اندر کمار گوجرال کافی گمبھیر راجنی تکے مانے جاتے تھے اس کا اس سے بڑا اودارن کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک پردھان منطری کے بیٹے کا آرڈر ماننے سے صاف انکار کر دی دراصل سال 1975 میں اندرہ گاندی کی سرکار میں گوجرال سوچنا ایون پرسارن منطری تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت اندرہ گاندی نے چناؤ جیتنے کے لئے ازمویدھانیک راستی کو اپنایا تھا جس کے سمرتن میں ان کے بیٹے سنجے گاندی نے پرک میں بھر بھر کر دلی میں لوگ اکٹھے کیا اس پردرشن کو سنجے گاندی نے دور دشن پر کبریج کروانا چاہا لیکن گوجرال نے سنجے گاندی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ سنجے گاندی کسی بھی سرکاری پت پر بڑا اجمان نہیں تھے دیش کے تیروے پردھان منتری اندر کمار گوجرال 1997 سے مارچ 1998 تک دیش کے پردھان منتری رہے اپنے دس مہینے کے کاریکال میں وست دھانت لاغو کرنے کے لئے پرسید رہے یہ دیش کے وہ پردھان منتری جو چرچہ میں تو کم رہے لین باوجود اس کے ان کی یوگدان کو پھلایا نہیں جا سکتا دیش کے ان پردھان منتریوں کی یوگدان پر آپ اپنی رائے میں زیادہ بھیجیں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں